اسلام علیکم ناظرین اکرام اور روت حلال کمیٹی کے ممبر ہیں آئیے اس موضوع پر ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم بی بی سیدہ سلام علیہ وسلم بہت محنت کرتی ہوتی تھی اور ہر جگہ پہ بابا کا ہاتھ بٹاتی تھی کیا اس محنت کے ساتھ کبھی ان کی عبادت میں کمی آئی یا پھر وہ کبھی اللہ کو بھولیں اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کن لا اسعالکم علیہ عجرہ اللہ المودد فی القربہ جناب سیدہ اسلام علیہ جنہوں نے پرورش سید الانبیاء کے زیر سایہ پائی وہ تمام صفات میں کمالات تک پہنچی ہوئی تھی چاہے عبادات تھی یا سخاوت تھی جتنی بھی صفات جو ہے وہ اپنا اچھی صفات جتنی تھی بی بی جو ہیں وہ اروج پہ تھی جناب سیدہ اسلام علیہ اتنی میند اور مشکت کرتی تھی کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ وہاں پہ ورم آ جاتے ہاتھ سے خون بینا شروع ہو جاتا اتنی چکی چلاتی تھی پانی جو ہے وہ بی بی خود بھر کی آتی تھی اب اس میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر کے دو تین آدمی تھے مگر بی بی اتنی چکی کیوں چلاتی تھی کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہو جاتے تھے دراصل بات یہ تھی کہ جناب سیدہ اسلام علیہ ایک دن ایسا ہوا کہ کافی تھکاوٹ محسوس ہو گئی تو بابا کے پاس گئی اور کہنے لے کہ بابا میں بہت تھک گئی ہوں تو مجھے کوئی ایسی کنیز دے دیں کہ جو میرا ہاتھ بٹایا کریں تو جناب سید انبیاء مسکرائے اور کہا کہ بیٹی میں تمہیں ایسا کوئی مددگار نہ دے دوں کہ جب تم کام کرو تمہیں تکاوٹی محسوس نہ ہو تو میں تمہیں ایسے مددگار دیتا ہوں وہ خود کام کرتا رہے گا کہا کہ ہاں پاپا دے دو کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں جو توفہ دے رہا ہوں جو تمہارا مددگار ہے وہ ہے جبریل یہ تصویی لے کر آیا ہے یہ تصویی تیرے نام سے منصوب ہے جسے تصویی فاطمہ کہا جاتا ہے اسلام علیہ علیہ بیٹا جب تو تھاک جائے تو تو یہ کسرت کے ساتھ پڑا کر رہا اور تمہیں کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی اور بی بی فرماتی ہے کہ میرے بابا نے کہا کہ بیٹا وہ جو چار سو یتیم اور غریب مسجد نبیوی میں ٹھہرے ہوئے ہیں نا تو تو ان کی چکی چلاتی ہے ان کے لیے تو اس لیے تجھے زیادہ مشکت کرتی ہے تھکاورٹ ہو جاتی ہے اب اندہ کے بعد تھکاورٹ نہیں ہوگی اب دیکھیں نا اس بات سے پتا چلتا ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے چار سو غریب اور یتیموں کا نام لیا کہ جو مسجد نبیوی میں تھے جو نئے نئے اسلام لے کر آئی تھے اور غروبت اتنی تھے کہ کسی کے پاس ایک چادر اگر کپڑے پہنے کے لیے ہوتی تھی تو اوپر کرنے والی نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے دن کا کھانا ہوتا تھا تو رات کا نہیں ہوتا تھا مگر جناب خاتون جنت جو ہے وہ چکی صرف تین بندوں کے نہیں چلایا کرتی تھی بلکہ جو مسجد نبیوی میں آ کر مسافر بیٹھتے ہیں نئے نئے لوگ جو ہیں وہ اپنا اسلام میں داخل ہو رہے ہوتے تو ان کی خاطر بھی جو ہے وہ میند اور مزدوری جو ہے وہ کیا کرتی تھی مگر اس کے باوجود اس کے بعد بی بی نے شکایت نہیں کی آہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے بڑی میند مزدوری کی تو میں نے رات کچھ ڈھلی تو میں نے دیکھا کہ کوئی خاتون رو رہی ہے تو میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ کون رو رہا ہے میں حجرے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں جو ہے وہ مسلے پہ رو رہی ہے تو میں نے دیکھا میری ماں جو ہے وہ تحجد پڑھ رہی ہے نماز شاپ کا ٹائم تھا تحجد پڑھی تحجد پڑھنے کے بعد میں دیکھتا رہا اس کے بعد نماز صبح کا ٹائم ہوا میری ماں نے صبح کی نماز پڑھی اور رونا شروع ہوگی کہتے ہیں کہ خوف خدا سے رونے لگی تو میں قریب گیا تو میں نے کہا امی جان میں دیکھ رہا ہوں آپ ساری رات مسلہ پہ رہتی ہیں کبھی رکوع کرتی ہیں کبھی سجود کرتی ہیں تو کبھی تلاوت کرتی ہیں ساری رات دن کو آپ سارا دن عبادت میں اپنا گھر کے کام میں مشکت میں مشغول رہے ہیں رات کو ساری رات آپ نے عبادت میں گزار دیا تو امی جان کچھ آرام کر لیا کریں آپ تھک تو جاتی ہوگی تو اس وقت میری ماں نے میرا موں چوم کے کہا کہ بیٹا دن کو میں گھر والوں کی خدمت کرتی ہوں جو حقوق العباد ہے جو مجھ پر واجب ہے میں وہ کرتی ہوں تو رات کو رات کو میں حقوق اللہ پورا کرتی ہوں کہ دن کو میں بندوں کی حقوق پورے کرتی ہوں رات کو میں اللہ کی حقوق جہاں پورے کرتی ہوں اور جناب سجدہ اسلام علیہ علیہہ رات کو جب دعا صبح مسلح سے اترتیں تو دن کو محنت مزدوری یتیموں کے ساتھ یتیموں کے لیے چکی چلانا پانی بھر کر لانا مسجد نبی میں لوگوں کا کھانا بھیجنا بی بی خود کیا کرتی تھی تو تصویح ملنے کے بعد بی بی نہیں کبھی شکایت نہیں کی مگر رات کو جب بی بی مسلح پہ گزارتی تو صبح اس لفظ کے ساتھ مماز ختم کر دیتی کہتی پالنے والے کاش تو راتیں لمبی کر دے اے پالنے والے تو راتیں لمبی کر دے اس لیے کہ میں تیری بندگی تیری عبادت کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم بہت کام میں رات بہت چھوٹی ہے مگر تیری شکر کا سجدہ کرنا وہ ٹائم بہت کام میں راتیں لمبی کر دے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عموماً کبھی یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ حسن حسین علیہ السلام جب جاتے تھے تو یوں پتہ چلتا تھا کہ جراب سجدہ دنیا سے چلی گئی ہے یعنی کبھی کہ وہ بے ہوش پڑی ہیں خوف خدا سے اور کبھی یہ بھی تھا کہ وہ اتنا روتی تھی مسلے پہ سجدے پہ کہ جیسے ہمیں خوف ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ دنیا ہی چھوڑ دے اس لیے بی بی نے کبھی بھی میند اور مشاکت کرنا مگر اس کے باوجود اپنے خالق حقیقی کو کبھی عبادت میں کتائی نہیں کی اتنی عبادت کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہتا کہ ملائکہ ذرا زمین کی طرف دیکھو کہ میری کنیز خاص کس قدر عبادت میں مشہول ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جراب سجدہ اسلام علیہ جو تھی وہ اس لیے فخر مریم بھی ہے اس لیے تمام عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار جو ہے یہ بی بی ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا رتبہ عطا کیا اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کا عقد ملائی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اس سے پہلے ایک نصیحت تھی جو بی بی فاطمہ کو کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو جناب سیدہ کا عقد کیا وہ اللہ کی حکم کے ساتھ یا تمام تفسیروں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستارہ آیا جو حضرت علیہ کے گھر میں اترا تو اللہ کے حکم سے یہ رشتہ جو ہے وہ تیہ ہوا کو ختون جنت کے پاس جب سید الانبیاء آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اے بیٹی میں آپ کی شادی اس شخص سے کر رہا ہوں جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جس کے پاس دولت دنیا نہیں ہے لیکن وہ کائنات کا امیر ہے مگر اس کے پاس دولت دنیا نہیں ہے اور بیٹا وہ کائنات کا افضل ترین شخص میرے بعد کائنات کا افضل ترین شخص ہے اس کے ساتھ میں تیرا عقد کر رہا ہوں تو کھانے کے مال اس کے پاس نہیں ہے لیکن بیٹا کبھی ایسی فرمیش نہ کرنا کہ جو علی ابن ابی طالب پوری نہ کر سکے یہ پیغمبر اسلام نے فضیعت کی نو سال بی بی اقد میں رہی ہیں نو سال اقد میں رہی ہیں علی ابن ابی طالب کے ساتھ تو پوری زندگی میں علی ابن ابی طالب سے بی بی نے کوئی فرمیش نہیں کی اور علی ابن ابی طالب کئی مرتبہ پوچھتے کہ اے رسول کی بیٹی اگر کوئی فرمیش ہے کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتا اور بڑا خیان رکھا کرتے تھے تو اس وقت ایک دن کہتے ہیں کہ جناب سیدہ بیمار ہوئی تو علی ابن ابی طالب نے مجبور کیا کہا کہ اے دختر رسول آج تک آپ نے کوئی فرمیش نہیں کی تو آج کوئی فرمیش کر دے تجھے کسی چیز کی ضرورت تو جناب سیدہ نے کہا کہ اے علی آج مجھے انار کھانے پہ بڑا دل کر رہا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں انار لاتا ہوں کہتے ہیں کہ آپ چل پڑے جب بازار میں گئے تو آپ نے وہاں پہ مزدوری کی مزدوری کرنے کے بعد آپ نے جو مزدوری ملی اس کا انار لیا اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ کہت بہت زیادہ تھا پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا چند خجوروں کے عفض میں پوری دن وہ مزدوری ہوا کرتی تھی اچھا تو انار لیا انار لے کر آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک فقیر بیٹا ہوئے اور وہ بیمار ہے کر آ رہا ہے علی ابن ابی طالب نے اس اسلام کیا کہتا ہے کچھ کھانا ہے تو وہ کہنے لگا کہ اے علی اگر انار ہوتا نا تو مجھے انار کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے تو مولا نے انار کو اس نے کہا کہ میں یہ لے کر جا رہا ہوں انہوں نے انار کو بیچ میں تھوڑا آدھا انار اس کو دے دیا اور آدھا انار جناب سعیدہ کے لیے جو خوشی سے لے کر جا رہے تھے وہ رہ لیا اسے دانیں نکال کی دیئے اس نے کھائے کھانے کے بعد مولا نے پوچھا کہ کیا تجھے اور تو نہیں چاہیے تو کہنے لگا کہ علی اگر تھوڑا سا اور ہے تو وہ بھی دے لے حضرت علی نے دوسرے حصے کو بھی آدھا توڑا وہ بھی اسے کھلا دیا جب کھلا دیا تو کھا چکا تو اے 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 اسلام نے پوچھا کہ کیا تجھے اور تو نہیں چاہیے کہتا ہے علی اگر یہ بھی دے دے تو میں زہر ہو جاؤں گا علی ابن ابی طالب نے وہ بھی کھلا دیا اسے اور وہاں سے خالی ہاتھ گھر چل پڑے جب دروازے پر آئے تو دیکھا کہ خاتون جنت جو ہیں وہ انار کھا رہی ہے اور جو ہی علی ابن ابی طالب داخل ہوئے تو رسول کی بیٹی جو ہے وہ فوری کرتی ہے کہ اے اے فرماتی ہے اے 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 جو آج آپ نے انار بھیجے تھے نا وہ اتنے میٹھے ہیں اتنے میٹھے ہیں بہت مجھے پسند آئے ہیں تو کہا کہ کون لے کر آیا کہا کہ ابھی کوئی شخص آیا تھا وہ انار دے کر گیا اور اس نے کہا کہ یہ علی نے انار بھیجا ہے یعنی کہ آخری ٹائم میں پوری ایک ہی فرمیش کی اور وہ فرمیش کیا تھی کہ مجھے انار دو لیکن انار اللہ کے راہ میں علی ابن ابی طالب نے غریب یا یتیم کو دیا مگر اللہ نے جنت سے انار جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کی فرمیش جناب سجدہ نے جو کی تھی وہ پوری کرنے کے لیے وہ جنت سے جو ہے وہ انار بھیجی تو اس صورت میں آپ ان کی امیدوں پہ جو ہے وہ پورا اترے یہاں تک کہ بی بی جب دنیا سے جانے بھی لگی نا تو علی ابن ابی طالب نے جناب سجدہ سے کہا کہ اے سجدہ کہ جب بابا سے ملو نا میری شکایت نہ کرنا کہ میں حق ادا نہیں کر سکا کہ میں کس قدر جو ہے میں اتنا سخی نہیں سخی کیاتا ہوں میں اس قدر میرے پاس دولت نہیں تھی کہ میں آپ کی خاطر نہیں کر سکا اے سیدہ میں نے جس طریقے سے رسول سے آپ کو لیا تھا اس حالت میں میں امانت واپس نہیں کر رہا کیونکہ بی بی جہو اپنا جس قدر وہ شہادت میں جا رہی تھی تو علی ابن ابی طالب جہو بڑے ہوئے کہا کہ میرے سلام دینا کہا کہ اے حسنین کے بابا میں تجھ پر راضی ہوں میں کبھی اپنے بابا سے شایت نہیں کروں گی تو وہاں پہ جو رسول کی وسیعت کے مطابق بی بی نے بھی یعنی بی بی ایک کامیاب کامیاب ترین ایک بی بی کامیاب ترین ایک بیٹی کامیاب ترین ایک ماں تھی علامہ صاحب تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جاتے تو تحفے میں دعائیں لے کے جاتے تھے یہ کیا محاجرہ تھا بے کوئی تاریخ میں بلتا ہے کہ پیغمبر اسلام جب بھی جناب سیدہ اسلام علیہ کے گھر میں جاتے تو اس وقت آپ کچھ نہ کچھ جناب سیدہ کے لیے دعائیں لے کر جاتے جو جبریل آ کر دیتا اور جبریل دیتا اور سیدہ الانبیاء جو تو وہ بی بی کو دے دیتے تھے اور اس لیے بی بی کو دنیاوی تحفے کا انتظار نہیں ہوا کرتا تھا وہ انتظار میں ہوتی کہ میرا بابا کوئی آئے گا مجھے کوئی نئی دعا دے کر جائے گا کوئی طریقہ عبادت کا بتا کر جائے کہ بی بی انتظار میں رہا کرتی تھی دنیاوی تو پھر جائے اس سے بی بی گزر کرتی تھی تو زیادہ عبادت کو پسند کرتی تھی ایک دن ایسا ہوا کہ سید الانبیاء جو ہیں وہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بیٹی جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہے تو نماز پڑھ دی ہے پیغمبر اسلام جو ہیں وہ اپنا وہاں پہ دیکھتے رہے ٹھہر گئے کہ بیٹی نماز ختم کرتی رہی ہے جب نماز ختم کرتی رہی کافی دیر لگ گئی تو سید الانبیاء انتظار سائٹ پہ کرتے رہے جب نماز ختم ہوئی تو بیٹی سے فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ کو راضی کر رہی ہو تو مجھے بہت پسند آیا کہ آپ اتنی اللہ کو راضی کر رہے ہو کہ اس دیکھے سے اللہ سے گفتگو کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی میں تمہیں ایک توفہ نہ دے جاؤں کہ بابا حکم کرو کہا کہ بیٹی ہر روز نا تو قرآن ختم کر کے سویا کر ہر رات کو آپ ایسا کریں ہر رات کو نا قرآن ختم کر کے پھر سویا کریں اور دوسرا میں یہ دیتا ہوں کہ ہر رات کو تو نبیوں سے اور مجھ سے مدد مانگ کے سویا کر رہے ہیں اچھا میری ہماری نصرت لے کر سویا کر رہے ہیں اور مومن مومنات کو جنت میں بھیج کے سویا کر اور اس کے علاوہ بیٹا ہر رات نا ایک عمرہ اور ایک مقبولہ حاج کر کے سویا کر رہا ہے تو بی بی ارزدہ بابا جان یہ رات میں میں کیسے قرآن ختم کروں عمرہ کروں تو نبیوں کی مدد لوں تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر آپ تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سویا کرو گی تو یوں سمجھنا کہ تُو نے ایک قرآن پاک ختم گیا اور اگر تُو ہر رات ایک مرتبہ سلوات پڑھ کر سویا کر تو یوں سمجھو کہ آپ نے انبیاء کی اور میری مدد حاصل کی کہ تُو مجھ پر اور میری اولاد پہ درود پڑھ کے وہ سویا کر مومنین مومنات کے لیے دعا مانگ کے جنت میں اللہم مغفر للمومنین والمومنات یہ انہیں ان کے لیے پڑھ کے سویا کر اور بیٹا ایک مرتبہ جو ہے وہ سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو تصویع اربا تصویع فاطمہ کو ایک مرتبہ پڑھے گی تو تجھے سواب ملے گا کہ جیسے آپ نے ایک حاج مقبولہ اور ایک عمرہ جو ہے وہ مقبولہ کر کے سویا کر رہا ہے اب دیکھیں پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو حصیت کی اور کس قدر ہمیں میسیج دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر رو تین مرتبہ سونے سے پہلے جو ہے وہ پڑھ کے سویا کریں تین مرتبہ سورہ توحید آہ سورہ فاطحہ وہ آہ الحمدللہ رب العالمین تین مرتبہ سورہ حامد پڑھ کے سویا پڑھیں اور صلوات ایک مرتبہ پڑھنے سے کتنا بڑا سواب ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ اسلام اللہ علیہ حاجو ہے وہ زیادہ تر انتظار میں رہا کرتی تھی اچھا پیغمبر اسلام یہ تصویع ہاتھ اربا جو کنیز کے بدلے میں آہ پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کو دی تھی تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب پوچھا گیا نا کہ اس کی تصویع ہاتھ اربا جو ہے یہ وحد عبادت ہے کہ جس کا آہ شمار فرشتے شمار ہی نہیں کر سکتے یہ جناب سیدہ کے نام سے ایسی منصوب ہوئی ہے تصویع جناب فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ 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 پیغمبر اسلام جب واپس ہی مراج پہ تو لوگوں نے پوچھا جا رضا اللہ وہاں پہ گئے تو کیا کچھ دیکھا کچھ خاص بات آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک دیکھا ہے کہ وہاں پہ میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے بے شمار ہاتھ تھے بے شمار چہرے تھے اس کے اندر بے شمار زبانے تھیں بے شمار ہاتھ کے انگلیاں تھیں وہ گن رہا تھا اچھا تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا گن رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بارش کا فرشتہ ہے تو یہ بارش کے کترے گن رہا ہے تو رسول پاک نے ان سے پوچھا کیا ہے فرشتہ تو بتا تو بارش کے کترے گن لیتا ہے تو وہ ارز کہتا ہے یا رضا اللہ میں بارش کے تمام قطرے بھی گن لیتا ہوں اور مجھے یہ بھی پتہ چال جاتا ہے کہ کتنے قطرے خشکی پر گی رہے ہیں کتنے جہاں وہ پانی پر گی رہے ہیں کتنے درستوں پر گی رہے ہیں تو اچھا آسانی ہے آسانی کے ساتھ اس نے کہا کہ یاد صلی اللہ مگر ایک نوبت ایسی آتی ہے کہ جس وقت یہ میرے ہاتھ میری زبانیں یہ بے بس ہو جاتی ہیں اور میں گن نہیں سکتا وہ اس وقت میں بے بس ہو جاتا ہوں بارج کے قطرے گن سکتا ہوں ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں میرے ہاتھ جواب دے دیتے ہیں رسول نے فرمایا کہ وہ کون سا وقت ہوتا ہے تو عرض کہتا ہے یاد صلی اللہ جب کوئی مومن خلوص نیجت کے ساتھ آپ پر اور آپ کی اولاد پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس کا اتنا سواب اور نیکیاں ہوتی ہیں کہ میرے ہاتھ جواب دے دیتے ہیں میں ان کا شمار نہ گن سکتا ہوں نہ میں لکھ سکتا ہوں کہ اتنا بڑا جل ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے جب میراج پہ کیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا ایک فرشتے جو ہیں وہ ایک گھر بنا رہے ہیں تو کسی کا گھر بنا رہے ہیں تو اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں تو رسول نے پوچھا کہ تم یہ گھر کس کا بنا رہے ہو کہا کہ عرض کیا یاد صلی اللہ ایک شخص دنیا میں ہے تو اس کے لیے ہم جنت بنا رہے ہیں اس کی سونے اور چاندی کی زبر جد کی اینٹیں لگ رہی ہیں لگ رہی ہیں تو رسول فرماتے ہیں کہ جب تم اینٹیں لگاتے ہو تو پھر راشن ختم ہو جاتا ہے میٹری ہے تم بیٹھ جاتے ہو تو پھر شروع ہو جاتا تو یہ کیا وجہ ہے عرض کرتے ہیں یا عرض اللہ وہ جس کے لیے ہم جنت تیار کر رہے ہیں وہ جب ایک مرتبہ آپ کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں تو تمام کائنات کے پرندے درختوں کے پتے زمین کے ذرات ریت کے ذرات سمندر میں رہنے والی مخلوقات جنت میں رہنے والے انسان اور سات آسمانوں سے بھرے ہوئے فرشتے اور آسمانوں سے بھرے ہوئے ستارے اکتالیس عرب کہکشاؤں میں بسنے والی مخلوقات اور کائنات کا ہر ذرہ اس کے بدلے میں درود پڑتا ہے اس کے بدلے میں درود پڑتا ہے اور اسی طریقے سے جب وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو پھر بھی اسی طریقے سے تمام یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا پڑتی ہیں تو جتنی چیز ان چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے شمار کرنے کے بعد پھر اس کی سونے اور چاندی کی ایٹیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں پھر ہم اس کے لیے گھر جو ہے وہ تعمیر کرتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تسبیحات عربہ یہ ایسا عمل ہے تسبیحات عربہ اور درود محمد والے محمد کہ یہ انسان کو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت اور رضمت تھی تو ہمیں قصد کے ساتھ تسبیحات عربہ بھی پڑھنا چاہیے اور قصد کے ساتھ درود محمد والے محمد بھی پڑھنا چاہیے جی علامہ صاحب علامہ صاحب بتائیے گا کہ خاتون جنت نے ایک ماہ ہونے کے ناتے اولاد کی تربیت کس طریقے سے کی اس پر کچھ روشنی ڈاٹی ہے جناب سیدہ السلام علیہ علیہ وسلم کی جو پرورشت والدہ تھی جو ملیقت العرب تھی کہ جن کی سیرت سویچ سے پوری دنیا گواہ ہے کہ ان کی سیرت اور ان کی دولت پر پورا اسلام جو ہے وہ پرورش کرتا رہا تو جس کے اونٹ ہزاروں کے حساب سے ہر وقت تجارت کے لیے سفر میں رہتے تھے مگر انہوں نے تمام مال سرمایہ جو تھا سید سید الانبیاء کے قدموں میں ڈال دیا کہ آپ اسے اسلام پہ خرچ کریں اور اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ کریں کہ آنے والے مسلمان جو ہے ان کے پاس نہ کھانے کے لیے ہے نہ پہننے کے لیے ہے تو اس ماہ نے پرورش کی تو جناب سیدہ السلام علیہ علیہہ کی جو ہے پرورش کے دورانی میری مجھے ایک واقعہ یاد آگیا کہ بی بی کی عمر کوئی پانچ سال تھی پانچ یا چھ سال تو جناب خطیجت الکبرہ کو ایک مکہ سے ایک دعوت میں شادی کے لیے بلوایا گیا جو بی بی خطیجت الکبرہ کو کہ آپ نے شادی وہاں پہ عرب لوگ تھے وہ بڑے مالدار تھے تو بی بی تو اسلام کی خاطر قربان کر چکی تھی تو جنابی خطیجت الکبرہ نے اپنا لباس ایک جوڑا پڑا ہوا تھا وہ تو پہن لیا مگر خطون جنت کے لیے کوئی ایسا اچھا سا لباس موجود نہیں تھا تو بی بی دیکھ کرنا بیٹی کی طرف تھوڑی سی افسردہ ہوئی تو جنابی سجدہ جن کی اوبر پانچ سال ہے کہ ارز کرتی ہے کہ امی جان آپ پریشان کیوں ہیں کہا کہ بیٹی میں تمہارے لیول کے مطابق میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی لباس نہیں مل رہا میں دیکھ رہی ہوں تو آپ نے فرمایا کہ امی جان بابا کی بات یاد نہیں ہے کہ بابا نے یہی فرمایا ہے کہ عورت کا بہترین لباس تقوی ہے اور بہترین زیور جو ہے وہ شرم و حیاء ہے تو لہٰذا ہمارے پاس لباس بھی ہے ہمارے پاس شرم و حیاء بھی ہے تو وہ خطون جنت جس کی جناب خطویت الکبرہ نے تربیت کی اور اس نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی اپنی دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر پوچھو دلے بطول سے قیمت حسین کی جناب سیدہ کی قیمت دیکھیں کہ یہ ایک کس قدر یہ پرورش کی رزق حرال سے اور ہر وقت قرآن سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہیں یہاں تک کہ جناب حسرین کریمین دنیا سے آنے سے پہلے یہ بچے قرآن پڑھا کرتے تھے تو ہر وقت ان کی سیرت میں جن کی صورت میں ہر وقت ذکرِ الٰہ ہوا کرتا تھا جن کے بدن کے اندر جتنی اللہ نے صلاحیتیں عطا کی ہیں ان تمام صلاحیتوں کو ان تمام کیفیتوں کو انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر و ان حدودوں تک استعمال کیا جن حدودوں تک خدا راضی تھا اور ان حدودوں کو نہیں ٹوڑا جہاں پہ خدا نے منع کیا تھا یہاں کے رضا نبی قضائی و تسلیم اللہ حمرے کہ جناب خطون جنت کی اولاد کی یہ تربیت تھی کہ مظلوم کربلا نے کربلا سجایا اور کہا کہ اے تیرو نیزو تلوارو اگر اسلام کی بقا میری شہادت میں ہے تو مجھ پہ ٹوٹ پڑو اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو یہ خطون جنت کی دودھ کا اثر تھا کہ اس قدر دودھ کا اثر تھا کہ آج تک دیکھیں عیسیٰ کی جناب عیسیٰ اور مریم کی مریم کی معصومیت تین نسلوں پہ ختم ہوئی ہے مگر اس خطون جنت کی نسل جو ہے وہ آخر آخر زمان آج تک جو ہے وہ زندہ ہے تو کربلا اسی لیے سجایا گیا یہ اولاد کی تربیت تھی رزقی حلال تھا خطون جنت نے آپ کی جو اپنی اولاد کی جو تربیت کی اس کی وجہ سے کربلا میں اسلام کامیاب ہوا اور قیامت تک اسلام جو ہے وہ بدت نہیں مانگے گا بہت شکریہ علامہ صاحب تو جی ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی ایک نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی